ملاقات کی کونسل جنرل کرسٹین ہاکنز نے ہفتہ کو یہاں ملاقات کی ملاقات میں سیاسی و معاشی چیف ڈیکلس جانسن سیاسی مشیر محمد دائم فاطل سیکفر انسانی حقوق علی بہادر گازی اور دیگر مطلقہ حکام موجود تھے ملاقات میں دونوں ملکوں کی تعاون سے انٹرفیت اور امن کو فروغ دینے پر تفصیلی بات چیت ہوئی سوائی وزیر نے کونسل جنرل کو بتایا کہ پنجاب میں حکومت قائم ہوتے ہی پہلے روز سے معذبی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرتار پرجا کر بساقی تہوار کی ابتدا کی مقدس مریم آباد بھی گئی جہاں فیق خاندان دس ہزار اسٹرگران تقسیم کی اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر آج ہی اقلیتی تلوہ میں تعلیمی وظائف کے چیک بانٹے گئے ہیں انہوں نے مزید بتایا ہے کہ بجٹ میں منورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ میں اضافہ کر کے مذہبی ٹوریزم کو فروغ دیں گے اور مذہبی عبادت گاؤں کی تعمیر و مرامت کریں گے ڈیجیٹل لرننگ پر زور دے رہی ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل بھی آئیٹی کی میدار میں ترقی آفتہ ممالی کا مقابلہ کر سکیں انہوں نے بتایا کہ پنجاب بھر میں 3.3 ملین منورٹیز کی عبادی ہے جس میں 2.5 ملین کرسٹن ہیں تاہم پنجاب حکومت خواہا ہے کہ دہی علاقوں میں بسنے والوں کی زندگی کا میار بھی بہتر کیا جائے وزیر علاہ پنجاب کے ویجن کے مطابق پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانیوں کے حقوق برابر ہیں اور سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے رمیس سنگھ نے بتایا کہ مذہبی اقلیتوں کے نوجوانوں کے لیے نوکریوں میں 5% جبکہ ہائر ایڈوکیشن میں 2% کوٹا پر عمل درامت یقینی بنا رہی ہیں جبکہ کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیکل اور انجینرنگ میں بھی کوٹا مختص کیا جا سکے کونسل جنرل کے ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ سرگودہ میں پیش آنے والے واقعہ میں پولیس اور سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے بروقت اقدام سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو سکا تاہم حکومت کے ساتھ سیول سوسائیٹی اور مذہبی رہنماؤں کو انٹرفیت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں سانہا جڑا والا اور سرگودہ جیسے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے اس لئے محکمہ کے پلیٹ فارم سے مختلف اگاہی سکیموں کے ساتھ متدد سیمینارز کروا رہی ہیں تاکہ معاشرے کو پورا مند بنایا جا سکے کونسل جنرل نے پنجاب حکومت کے امن و احمان اور انٹرفیت کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہار مستقبل میں اپنے بھرپور ساتھ کا یقین دلائے جبکہ سبائی وزیر رمیج سنگھ نے کونسل جنرل کو محکمہ کی جانب سے ایک یادگاری شیلڈ بھی پیش کی